موسیقی وزیراعلا خیبر پختونخواہ پرویز خٹک سے ملنے پشاور میں وزیراعلا ہاؤس پہنچے تھوڑی ہی دیر بعد اپنی رہائشکاہ سے سی ایم ہاؤس پہنچے بڑی گرم جوشی سے ملے پولوں بھرا وزیراعلا ہاؤس چھوڑ کر اس کی ایک چھوٹی سی انیکسی میں رہائش وزیر ہیں وجہ کیا ہے کوئی مشن یا پر سادگی جب عمران خان نے سیاست شروع کی اور پھر جب الیکشن کیمپین ہوا تو انہوں نے اناؤنس کیا کہ ہم جو بڑے گھر ہیں چیف منسٹر اور اسے گورنر اسے اس میں نہیں رہیں گے اور اس کو کسی اور کی استعمال کریں گے لائبری یا ورمانس کالیج یا انہائسٹریز کے لیے تو جب میں یہاں آیا تو چونکہ فیڈل گورنمنٹ یہ ہماری تھی نہیں کیونکہ انہوں نے گورنر اسے اس کا اعلان کیا تھا تو پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں ادھر نہیں رہا تھا اتنا بڑا گھر ہے تو اسے بہتر ہے کہ میں چھوڑی جاؤں جو اس کا گھر کا محول ہوئی ہے تو محلات کا میں عادی نہیں تھا تو مجھے نہیں اچھا لگ رہا تھا وزیر اعلی ہاؤس کیا خالی رہا کرے گا یا پھر کوئی اس کا استعمال بھی کریں گے ٹین ٹاپ انویسٹر جس نے ہمارے صوبے میں انویسٹ کیا اور جو دس سب سے بڑے ٹیکس دینے والے ان کو میں انوائٹ کرنے لگوں اور وہ ہمارے یہاں گیسٹ ہوں گے تاکہ لوگوں کو یہ فیل ہو کہ جو اچھا کام کرتے ہیں صوبے کے لیے جو ٹیکس ادا کرتے ہیں ان کو ہم ایک عزت دینا چاہتے ہیں کہ وہ یہاں پر ایز ایز گیسٹ ہمارے ہاؤس کے رہے ہیں ملک کی اہم سیاسی پارٹی تحریک انصاف کے پہلے اور واحد وزیر اعلیٰ ہیں اگلے انتخابات میں آپ کی کارکردگی قومی سطح پر زیر بحث آئے گی کتنے کامیاب ہوئے ہیں یقیناً میرے خانم یہ ٹپ پر ہوگا ہے تحریک انصاف کے لیے کہ جو ہم ڈیلیور کریں گے اس کا اثر سارے ملک پر پڑے گا میں نے کوش کی کہ ہر ادارے میں سسٹم دیا رول آف لاغ کو ہم نے کوشش کی کہ اس پر عمل درامت ہو قانون سازیاں کیے سو ڈیٹھ سو کر دیئے اور اب ہماری میری کوشش ہے کہ ہم اوپر دیکھیں کہ وہ امپلیمنٹ ہو رہی ہے تو ہم نے ہر جگہ ایک بہترین سسٹم لانے کی کوشش کی اور سسٹم اس لیے چینج کر رہے کہ وہ عوام کو ڈیلیور کرے کہ پولیس پبلی کو ڈیلیور کرے سکول غریبوں کے بچوں کے جو سکول ہیں ان کو ڈیلیور کرے ہسپتال جو ہے وہ اپنے جگہ ڈیلیور کرے ریشوت کا نظام یہاں پر ختم ہونا چاہیے اور ہم نے پوری کوشش کی اس وقت ہم نے اپنا اعتصاب بنایا ہے یہاں نیب ہے میرا کمپلینٹ سیل ہے جو ہمارا اعتصاب کمیشن اور انڈیپینڈنٹ ہے تو ادھر ہم نزدیک بھی چیپ منسٹر کا کوئی واسطہ نہیں ہے جیسے سینٹر میں ہے کہ پرائی منسٹر اپوزیشن بیٹھ جائے اور دو ایک بندے کو لگا لے اور کیا اعتصاب کرے تو ہمیں دو وجہ تھی ایک تو ہم پلی بارگیننگ کے خلاف ہیں کہ پلی بارگیننگ نہیں ہونے چاہیے ہم نے اس لیے تو بنایا کہ پلی بارگیننگ نہیں ہے اور یہ نہ چیپ منسٹر کا نہ اپوزیشن کا جو ڈی جی ہے وہ کسی کا نہیں ہے انڈیپینڈنٹ ہے اپنے تیتیس سالہ سیاسی دور میں آپ پانچ مرتبہ رکنے صوبائی اسمبلی تین مرتبہ صوبائی وزیر ایک دفعہ مشرف دور میں زلہ کانسل نشیرہ کے جیرمن بھی رہے اپنی مسلسل سیاسی کامیابیوں کی وجہ کیا سمجھتے ہیں خدمت کرنا محنت کرنا لوگوں سے رابطہ رکھنا سب سے بڑا جو ہمارے صوبے کا میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کے مسئلے مسائل اتنے زیادہ ہیں ہر وقت کئی نہ کہیں کہ پولیس تھانے میں کہ ہر طرف جانج کوئی جاتا ہے اس کے مشکلات ہیں تو ان لوگوں کے مسئلے حل کرنا ان کے ساتھ رہنا ان کے ساتھ رابطے میں رہنا اور ان کے ساتھ ایک جیسے زندگی گزارنا اصل نتیجہ وہی بہتر دے سکتا ہے کیونکہ اپسنٹی لینڈ لارڈ جو ہوتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا مجھے نہیں پتہ باقی صوبوں کا پنجاب میں میں نے سنے ہیں اپسنٹ رہتے ہیں لیکن ہم تو ایک دن بھی اپسنٹ رہے نہیں سکتے ہیں کیونکہ ہمارے لوگ زیادہ پولیٹیکل اور زیادہ سوچ رکھتے ہیں تو یہ وجہ ہے کہ اس صوبے میں آج تک دوبارہ کوئی پارٹی حکومت کے بعد دوبارہ اقتدار میں نہیں آئی اور ہماری یہ کوشش ہے کہ اس تاریخ قوم توڑے اپنے حلقے میں تھانہ کچاری کی سیاست کرتے ہیں تھانہ کچاری ہونی پڑتی ہے لیکن کبھی میں نے ون سائیڈ فیصلہ نہیں کیا اگر مجھے کوئی کہتا ہے کہ میرے تھانے میں زیادتی ہوئی جو میرے ایک عادت ہے تو میں دوسری سائیڈ کا پوچھتا ہوں کہ یہ صحیح اس کا زیادتی ہوئی کہ نہیں اگر زیادتی ہوئی تو پھر تو میں سٹیل لیتا ہوں اگر زیادتی نہیں ہوئی تو میں ادھری ان کو سمجھاتا ہوں کہ یہ کام اس طرح اس کو اس طرح لینا چاہیے اس کے لیے قانونی راستے استعمال کرنا بلو گرام فٹبال سٹیڈیم میں پی ٹی آئی سوات کے جلسے میں شرکت کے لیے پہنچے گرم جوشی سے استقبال ہوا موسیقی موسیقا جوانی میں عشق تو کیے ہوں گے نہیں جوانی میں ہوتے رہتے ہیں مطبعی ایسے عشق کو ہی نہیں کہہ جسے ایک بندہ کہہ کہ میں بہت عاشق رہا ہوں یا کوئی تو نارمل لائف گزاری ہے کوئی اس طرح بات نہیں اگر اتنے ہی پریکٹیکل ہیں تو عشق کرنا تو کافی مشکل ہوگا نہیں کالیج سکول کے دنوں میں تو ویسے ہی اس زندگی میں ایسے ہی عشق ہو جاتا ہے ہر چیزیں عشق ہو سکتا ہے تو ایسا نہیں تھا کہ مجھے کوئی ایکسٹریم عشق ہو گیا اور جو میں میری شادی بھی میرے فیملی کی مرضی سے ہوئی تو اس طرح کوئی بات میرے زندگی میں نہیں رہی حسن میں کیا پسند ہے خوبصورت جو بھی چیز نارا ہے گفتگو اچھی لگتی ہے یا انداز ادا کیا چیز اچھی لگتی ہے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کیا جواب مانگنا چاہتے ہیں ادا انداز یا لباس اٹریکشن سمارٹ لوگ ہوں اچھی کپڑے پہنے ہوں اچھے بن کے آئے ہوں تو ڈیفنیٹی اچھے لگتے ہیں تو میرے خواہد ہر ایک یہ سوچ ہے کہ اچھی چیز اچھی لگنی چاہیے اور ایڈوائر بھی کرنا چاہیے خاص اس کا نکتہ نہیں ہوتا جب عشق ہوتا ہے کسی کا تو یہ نہیں دیکھتا کہ خوبصورت ہے نہیں خوبصورت ہے یہ بس ایک ہوئی جاتا ہے یہ اللہ کی طرف سے اللہ نے انسان کے اندر ایک محبت کا ایک پلیس جگہ رکھی ہوئی ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کسی چیز سے ضرور محبت کرتا ہے تو سینما ہاؤزز کے مالک تھے کسی نہ کسی فلمی اداکارہ سے ملاقات تو ہوئی ہوگی جب ہم کالیڈیز میں تھے تو ہمیں محمد علی اور زیوہ کا بڑا نام تھا اس وقت تو ہم جب کالیڈ میں تھے تو ایک دفعہ ڈینر پہ ان سے ملاقات ہوئی اور ہم بڑے خوش ہوئے کہ اتنے بڑے نام کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی تو جوانی میں یہ سوچ تھی لیکن بعد میں کبھی موقع نہیں ملا کہ میں اتنا بیزی ہو گیا اپنے کاموں میں اور سیاست میں کہ پھر اس طرح کبھی دیان نہیں گئے کوئی ایسی فلم یاد ہے جس نے آپ پر گہرا تاثر چھوڑا ہو ٹائٹینک میں میرے پر بہت اثر چھوڑا ہے جس طرح اس کی سٹوری ہے جس طرح جہاز ڈوبتا ہے جس طرح وہ دو بچے آپ اس میں پیار کرتے ہیں تو ایک بہت ہی ایمپریسیو سٹوری تھی اور آج تک میں اس کو نہیں بھول سکتا رات کو واپس پشاور پہنچے کافی انتھک لگتے ہیں روزانہ کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں بارہ سے چودہ گھنٹے تو ڈیفنیٹلی اور بیچ میں ایک دو گھنٹے ایوننگ ٹائم پہ ریسٹ کر لیتا ہوں تو پھر فریش ہو جاتا ہوں پھر رات کو ہمارے پولیٹیکل بھی چلتے ہیں رات کتنے بجے تک کام کرتے ہیں بارہ ایک بجے تک کام کرتے ہیں صبح تو پھر دیر سے اٹھتے ہوں گے میں شروع کرتا ہوں ساڑھے دس گیارہ بجے اس سے پہلے نہیں کیونکہ رات کو آپ لوگوں کو سننا پڑتا ہے بہت اور دنیا سے اپنے آپ کو بخبر بھی رکھنا پڑتا ہے صبح اخبار بھی مطبع سارے اخبار دیکھنے پڑتے ہیں کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے کیا کمنٹس ہیں کیا بچپن سے ہی اتنے دبلے پتلے ہیں باقی پشتونوں کی طرح گوشت نہیں کھاتے ہیں میں بچپن سے ہی اس طرح ہی میرے صحت تھی پتلہ میں نے کہا ٹھیک ٹاک فیٹ رون لگا شکر ہے آج تک کوئی بیماری نہیں ہے یا اللہ بچائے کھاتا بہت کام ہو کھائیں تو اس کو زیادہ بیتر ہے کہ میں تھوڑے تھوڑی چیزیں کھاتا ہوں زیادہ کھانا میں نہیں کھاتا ہوں تو میرے والد کی بھی اسی طرح ہم میرے جیسے پتل دیتے ہیں لیکن میرے باقی بھائی سب ہل دی گوشت کم کھاتے ہیں گوشت کھاتے ہی نہیں ہوں بس ویسی ہی کہیں راستے میں وہ کوئی ایک بیچ میں چھوڑا پیس اٹھا کے کھا لیا لیکن گوشت کے مجھے شوق نہیں ہے ڈال، سبزی، کری اور خمبیری روٹی میں دوسری روٹی بھی نہیں کرو میں کوشت کا خمبیری روٹی کھاتا ہوں تو میرے بچپن سے ایک عادت ہے میں چیج نہیں کر سکا ہوں بڑی کوشش کیلئے کے نہیں کر سکا کھانے کا مزہ لیتے ہیں ویسے ہاں کیوں نہیں جو جسے بندے کو جو اچھی چیز لگتی ہے دیفنیلٹی اس کا مزہ اگر مجھے کوئی ویسے کو ٹھونگ دے تو وہ میں پر انجوائی نہیں کرتا تو گھر کے کھانے کو ترجیح دیتے ہیں میں بھی مشہر ہے گھر کی طرف سے ان کو پتہ ہے کہ میں کیا چیز کھاتا ہوں تو میرے اتنے نخرے ہوتے ہی نہیں سیدھا سرہ کھانا ہے جو وہ میں کھا لیتا ہوں تاثر ہے کہ شہباز شریف پنجاب میں تیز ترین ترقی پر یقین رکھتے ہیں جبکہ آپ بڑے منصوبے شروع کرنے میں خوف یا بچت کے باعث ہچ کچاتے ہیں یہ میکا پروجیکٹس میں نے بھی یہاں پر اپنے صوبے میں پونے دو عربیاں ڈیرڈ عرب کا ایک بریج بنائے ہیں اور پانچ مہینے بن گئے موٹر وے ہمارا میں چالیس عرب روپے سے موٹر وے ملکانٹ کے لئے بنا رہا ہوں ایک ایک پروجیکٹ میرا عرب روپے کا ہے جو ضرورت وقت ہے تو ادھر میکا چیزیں ہماری چل رہی ہیں لیکن چونکہ ہم پبلیسٹی نہیں کرتے ہیں اور ایک عجیب سی بات ہے کہ میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے لوگوں کو تو یہ خود بخود بات چلے گی تو میں ایک تو مجھے ہم نے کیبنیٹ یہ فیصلہ کیا کہ کبھی آپ میں وزیراعلا کا فوٹو اشتہار پر نہیں دیکھیں گے کیونکہ ہمارا پیسہ نہیں ہے اور وہ ارب اور روپے کے روز اشتہار لگاتے ہیں یہ بہت سے چیزیں ہوا میں اب میں پنجاب کو کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن آج تک وزیراعظم صاحب نے جو اعلانات میرے صوبے میں کی ہیں جہاں جلسے کے ایک پر بھی کام شروع نہیں ہوا ہمارا اس صوبے کا جو ڈیولیمنٹ بجٹ تھا پچھلی گورنمنٹ میں اسے پچھتر ارب روپے تھا اس کو میں نے ایک سو پندرہ ارب روپے تک لے گئے یہ بھی الزام لگتا ہے کہ اس صوبے میں سارا ترقیاتی بجٹ خرچ ہی نہیں ہوتا ریکارڈ اٹھا کے مانگ لیں سارے صوبوں کا کہ کتنا سالانہ بجٹ خرچ ہوتا ہے کبھی کوئی صوبہ ہنڈر پرسن نہیں خرچ کرتا کیونکہ کسٹوں میں آتا ہے جو میہ کا پیسہ ہے وہ جون میں آتا ہے جون کا جولائے میں آتا ہے ہم ایک سال 93% کیا ہم نے جو ریکارڈ پاکستان کا سارے پاکستان کا چیک کر لے ایک سال ہم نے 85% کیا پہلے سال 78 کس کوئی بھی 80 82% سے اوپر نہیں گیا پروپے گنڈا کیا جاتا ہے کہ صوبہ خیبر پختون خاک کی حکومت بنی گالا سے چلائی جاتی ہے کیا واقعی جانگیر ترین یہاں کے معاملات میں دخل دیتے ہیں جانگیر کا کوئی واسطہ نہیں کبھی اس نے ہمارے گورنمنٹ سے کوئی انٹریفیر نہیں کیا نہ میں کسی کا آرڈر لیتا ہوں نہ وہ ایسا آدمی ہے میں جب اسلام آ جاتا ہوں ممران خان ہوتے ہیں ہمارے حسد عمر ہوتے ہیں جو ہمارے اور ڈاکٹرز ٹائپ ہیں جو ٹاپ برین ہے ہمارے پارٹی کا ہم نے پہلے سے الیکشن سے پہلے یہ ہماری ٹیم بنی ہوئی تھی کہ ہیلت ریفارم کیسے ہوں گے ایڈوکیشن کیسے ہوگی لوکل گورنمنٹ تو وہ ہم ایک دوسرے سے آئیڈیا شیئر کرتے ہیں اور وہی ڈسکوشن ہوتی ہے اس کے علاوہ حکومت کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں کسی کے ساتھ واسطہ نہیں ممران خان بڑے لیڈر ہیں کبھی کبھی ٹرانسفر پوسٹنگ کے بارے میں کہتے تو ہوں گے وہ تو ہمیں نہیں کرنے دیتا تو ہمیں کیا کہے گا وہ ستکہ تو ایک سسٹم ہے وہ تو انٹریفیرنس مانتا ہے نہیں نہ پولیٹیکل انٹریفیس مانتا ہے نہ کبھی وہ سوچ سکتا ہے نہ ہم کبھی سوچ دیں گے خان صاحب ہمیں کہا گے اس کو ٹرانسفر کرو یا مت کرو وہ ان چیزوں میں نہیں اسے بہت اوپر ہے ان کی سوچ وہ صرف ہم سے کام مانگتے ہیں لوگوں کو ڈیلیوری چاہتے ہیں صرف ان کا ان کے کہے کہ اس صوبے میں کمپلینٹ نہ آئے کسی کو تکلیف نہ ہو وہ ہر وقت اس پر کہ یا فلانی چیز ٹھیک نہیں چلے اس پر نظر رکھو فلانی باقی ہم خود کرتے ہیں اگلے الیکشن میں مقابلہ تو سخت ہوگا آپ کیا دیکھتے ہیں آپ کا اصلی حریف کون ہوگا اور آپ کتنی سیٹیں جیتیں گے صحبہ خیبر پختونخواہ میں الیکشن کبھی آسان نہیں ہوتے مشکل ہوتا ہے محنت کرنی پڑتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو محنت کرنے ہیں جو ہم ڈیلیور کرنے ہیں بس ایک سوچ ہے کہ ہم نے ڈیلیور کرنا ہے کیونکہ ہم نے کمیٹ میں کی تھی اور دیکھیں یہ پہلی پارٹی ہے میں دیکھ رہا ہوں اپنی پینتیس سال سیاست میں کہ وہ اپنے منشور پر عمل کر رہی ہے یہ کسی نے روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگایا کچھ بھی نہیں ہوا کسی نے اسلام کا نعرہ لگایا اس پر عمل نہیں ہوا کسی نے مدوک سوشلزم کی بات کی اس پر عمل نہیں ہوا واحد عمران خانہ تیرے کے صحابہ کہ ہم نے ہر جگہ نعرہ کے منتبدیلی چاہتے تو وہ تبدیلی یہ کہ سسٹمز کو نظام کو ٹھیک کرنا تو میں آپ کو یہ چیننج کر کے بتا سکتے ہیں کہ پاکستان میں یہ واحد پارٹی ہے جو کمیٹمنٹ جو منشور جو پروگرام لوگوں کا دیا تھا ہم سو پرسنٹ اس کی طرف جا رہے ہیں کتنے کامیاب ہوئیں یہ اللہ کو پتا ہوگا سو پرسنٹ میں نہیں کہہ سکتا لیکن میں سیٹسفائیڈ ہوں مجھے اتنا اعتماد ہے کہ ہم نے اپنی پوری کوشش کی تو میرا خیال میں اس سے بہتر کوئی خدمت ہی نہیں کر سکتا کوئی مانے یا نہ مانے دنیا کہاں چلی گی ہم دنیا کو دیکھتے ہیں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تب بدھرنگ ہم نظر آتے ہیں کہ ہم کیا گندے لوگ ہیں تو اللہ کرے کہ ایک دفعہ نظام بنجے ہیں میں نے بہت تجربہ ہے مجھے جب نظام سسٹم بنتا ہے تو ڈیلیوری ٹھیک ہو جاتی ہے کولیٹی ٹھیک ہو جاتی ہے پروگریس ٹھیک ہو جاتی ہے اب تو یہ چند لوگوں کے غلام ہیں سیاستدان ہمارے جیسے لوگ آتے ہیں اپنے غلام بنا دیتے ہیں باہر اختیار ہو جاتے ہیں کس کو اختیار نہیں دیتے ہیں اینڈ آف دے ڈی جو عام آدمی ہے سفر کرتا ہے وہ پریشان ہے آپ تو میرٹ پر یقین رکھتے ہیں پھر آپ پر یہ الزام کیوں لگتا ہے کہ آپ نے اپنے ہی خاندان کے پانچ افراد کو ایمینے بنوا دیا اور بھائی کو زلہ ناظم بنوا دیا یہ میری جو ریلیٹیوز ایمینے ہیں ایک تو میرا سن اللہ ورن جو میرے نوشہرہ سے میں نے ڈبل سیٹ جیتی تھی قومی اصوبائی تو میں نے ڈیفینٹلی اپنے گھر میں رکھ ہم نے ڈیلیور کرنا ہے دیکھیں اگر میں وہاں پر کسی ایسے بندے کو آ جائے ایمینے اور کل میرے پتنی زندگی کے محنت ہے اور اس کو بگار دے تو یہ ایک ہماری ضرورت ہے کہ ہم نے اپنے علاقے میں کم سے کم رہا باقی میری بھابی ایمینے ہیں وہ میرے سے بہت پہلے پی ٹی آئی میں آئی اور وہ پی ٹی آئی کے جنرل سیکٹری رہی سلامباد کی پریزننٹ رہی اور اس کے بہت خدمات ہیں اس کو اپنے میرٹ پر ملا ہے میرے سے امران خان نے کبھی نہیں پوچھا ایک میری بھابی کی بہن سوات کی وہ آئی چونکہ وہ جو سوات سٹیٹ کا جو مسئلہ وہ جو لوگ نکلے تھے دہشگردی ہوئی تھی تو اس نے بڑی خدمت کی امران خان امپریس ہو گئی تھی ان کو ٹکٹ دیا بعد میں میرے سے پوچھتا ہے کہ کس نے دیا ٹکٹ تو بالکل میرے کو مداخلت نہیں ہو ہمارا اتنا وہ تعلق بھی نہیں کہ کوئی کہے کہ کیونکہ گھر گریلو باتیں ہیں دوسرح میں ایک اور ریلیٹیو جو مجھے الیکشن کے بعد پتا چلا اور یہ حقیقت ہے کہ الیکشن کے بعد مجھے پتا چلا کہ وہ کہتے ہیں کہ میرا بھی نام آگیا لسٹ میں وہ خود اس کے ہزمن کو قتل ہو گئے تھے وہ ایک بزنس وومن ہے چیمبر کی پریزنٹ رہی ہے بہت اپنا کام کر رہی ہے تو اس کو بھی امران خان نے جو ہماری پنجاب کی پریزنٹ ہے انہوں نے دیا الیکشن کے بعد میں اس لیے کسی کسی پتانا چاہتا ہوں کہ مجھے اس نے کال کیا کہ میرے پر پرسر پڑ گیا کہ تم واپس نام لے لو کیونکہ مجھے میں حیران مہنوں کو مبارک دیمیں کہ تمہیں کہتے ہیں تو میں حقیقت بتاتا ہوں ایک میں میری سپارشن نوشہرہ میں میرا ہے کیونکہ میری یہاں سیاست ہے میرا یہاں بنیاد ہے میرے زمانے سے ہم یہی سیاست کر رہے ہیں تو وہ ہم کیسی کیا ہوا لے کیونکہ اگلا پھر میں نے نیشنل بھی لڑنا ہے پرونشل بھی لڑوں گا تو کوئی بے گار دے گا تو میں تو رہ جاؤں گا ایسا لگتا ہے کہ موسمی شدت سے گھبراتے ہیں سردی زیادہ لگتی ہے یا گرمی سردی زیادہ لگتی ہے مجھے پتہ بچپن سے مجھے سردی برداشت نہیں کر سکتا ہوں بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں گرم کپڑے پہنے بس جیسے آپ کے ساتھ آسواد گئے تو میں نے پورے گرم کپڑے پہنے ہوئے نیشے پہنے ہوئے تاکہ میں اس میں بہو سکتا ہوں میں اصل میں میرا تھوڑا یہ بلڈ پریشر میرا ہے تھوڑا لو رہتا ہے تو اس وجہ سے اس کا ہے